موسیقی حالات حاضرہ کے عقوان سے منفع کیا جا رہا ہے اور مجلس سے حاضرہ مسلمین وہ افتن افتن ان جلتوں کے ذریعے آپ کے درمیان میں آتی ہے اور حالات وہ آپ کے سام میں رکھتی ہے نہ صرف حالات کو رکھتی ہے بلکہ ان حالات تک اس طریقے سے محابلہ کیا جائے اور کیا حکمت عملی ہونی چاہیے ہماری اس پر بھی منزل سے حاضرہ مسلمین روشنی داتی ہے اور سارے نگاہت کو ساری باتوں کو آپ کے سام میں رکھتی ہے اگر آج ہم حالات کی بات کریں تو اگر ہم عالمی صورت حاضر پہ اگر نظر داتے ہیں یا پھر عالم اسلام کے حالات پہ اوپر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہم کو عالم اسلام و عالم عرب میں بھی ہر جگہ افرا تفری کا عالم نظر آ رہا ہے آپسی اختلاف نظر آ رہا ہے خون خرابہ نظر آ رہا ہے کبھی بغناج کی گلیوں میں معصوم مسلمانوں کی جانے جا رہی ہیں تو کبھی مصر کی گلیوں میں آپسی نساتوں میں ہماری جان و مان کا نمطان ہو رہا ہے تو کبھی لیویان میں ہمارے آپسی اختلاف کی وجہ سے ہمارا خون دہ رہا ہے تو افغانستان ہو یا پھر یمن ہو یا پھر کوئی اور ممالک ہو ہر جگہ پر ہماری سفوں میں ان سوہ ورناللہ سے انتشار کو پیدا کر دیا آپسی اختلاف کو پیدا کر دیا اور ہمارے پاس دیل کی دولت رہنے کے باوجود ہمیں اتحاد کی دولت سے مکروم رہے گئے دیل کی دولت رہنے کے باوجود میں اغیار اور دشمنوں کے منصوبے یہی ہے کہ ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت کی طاقت ہیں اگر یہ دولت کی طاقت اتحاد کی طاقت سے مل جائے گی تو پھر دنیا کے مستقبل کے مخصر کے مالک کوئی اور نہیں بلکہ کلمہ میں مسلمان ہوگا تو اذا بات کو محسوس کرتے ہوئے یہود و نصارہ نے ہم کو آفس میں لڑایا کہیں پر آخائد کے نام پہ لڑایا کہیں پر مسلس کے نام پہ لڑایا تو کہیں پر ہم کو فکر کے نام پہ لڑایا کہیں شیعہ اور سنی کہہ کر لڑا دیا تو کہیں پر عرب یا کچھ اور کہہ کر لڑا دیا کہیں پر آخائد کے نام پہ لڑا دیا تو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے وہ چکھتے ہیں کہ ہماری صفوں میں انتشار رہے ہم میں اختلاف رہے اور ہمارے اختلاف اور ہمارے انتشار کے ذریعے وہ یہ چکھتے ہیں کہ وہ ہم میں مستلس ہو جائیں اور وہ جیسا چاہیں ویسا ہم کو نہ چاہیں تو آج ہم کو اس بات سے غورا فکر کرنا ہے کہ آج ہندوستان میں بھی جو کچھ بھی حالات رونما ہو رہے ہیں یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اغمارات جب ہم روز صبح کھوڑتے ہیں یا پھر جویلی بیوی کو ہانٹ کر کر کی اس چینل کو دیکھتے ہیں تو ہم کو کچھ اور نہیں دکھائی دیتا بلکہ یہی دکھائی دیتا ہے یہی پڑھنے میں آتا ہے یہی سننے میں آتا ہے کہ مسلمانوں پر کسی نے کچھ کہے کر ہمارے اوپر ایک اور در اور خوف کے ماحول کو پیدا کرنے کا ایک اور بیان جاری تھی آپ آپ بتائیے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس دن اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی منظم سازی کے نہیں ہوتی اور ہے اس ملک کی سب سے بڑی ادھر پہ اطاقت ہے تو اس ملک کی سب سے بڑی اطاقت ہمارا سیکلرزم ہے اس ملک کی سب سے بڑی اطاقت اگر کچھ ہے تو وہ ہمارا تذکور ہے اس ملک کے سب سے بڑی ادھر پہی کتاب ہے جس کے ذریعے آج یہ ملک آگے بڑھ رہا ہے یا چل رہا ہے یا پھر آزادی سے لے کر آج تک جو ملک جس خانون پر چلتا ہے جو تذکور ہے جو ہمارا کانسٹیکیوشن ہے جو ہمارا پریامبر ہے آج اس سے انحراف کرنے کی کوششیں کی جا رہا ہی ہیں مختلف کوش ہوتے ہیں آج ذرف اور سر کوششیں منطوبے یہی ہیں کہ اندوستان کو ہندو راستر میں تقدیر کر دیا جائے اور ثانی ہندو دوا طاقتوں کا منطوبہ مقصد ان کا ارادہ ہے کہ اس ملک سے سیکلرزم کو ختم کیا جائے ملک کے دستور میں جو سیکلرزم فلوریزم کی بات ہے اس سیکلرزم کو ختم کرے اور اس ملک کو ہندو راستر بنا دیا جائے اور اس منطوبے کو لے کر یہ لوگ روزانہ ہر روز ایک نئے میں بیانات جاری کرتے ہیں زہر اگلتے ہیں اور جبیدی زبان کھلتی ہے تو صرف مسلمان کے خلاف اسلام کے خلاف ہندوستان کا سیکلرزم کے خلاف آوا دیا جائے ہیں اس سے اگر کچھ نہیں آپ نے دیکھا کہ بھارت جنتا پاکی کے اختیار میں آنے کے بعد یہ آنے سے پہلے کیا باتیں کی گئی تھیں آنے سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستان کی بے روزداری کو دور کریں آنے سے پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہندوستان میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کرپشن ہے اس کا حاتمہ کریں گے ہندوستان میں اختیار میں آنے سے پہلے بی جی بھی نے یہ بھی بات کہیں کہ کئی گاؤں میں بجلی نہیں ہے ہم بجلی لائیں گے کئی گاؤں میں پانی نہیں ہے پانی لائیں گے کئی لوگ کے سروں پر چھت نہیں ہے کھر بنائیں گے ایک تفیری لائیں گے اور یہاں تک کہا تھا کہ پہلے سوچانے بعد میں دیوالے بھی کہا لیکن آپ بتائیں نو مرس کے نو مہینے کے اس اختیار میں انہوں نے کیا 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 بیرزداری کو دور کرنے کے لئے کچھ اختامات اٹھائے کیا وہ کرپشن کو دور کرنے کے لئے کوئی خانونتادی کی کیا جو ہمارا پیسہ جو بار بار کہتے تھے جو کور ہوں روپیہ ہندوستان کا ہندوستانیوں کا ہندوستان سے باہر ہے ہم اس کو لائیں گے اور جب لانے کی بات نہیں اور کتنا پیسہ باہر ہے کہا تو ایسے وعدے کیے کہ ہر ہندوستانی کو کتنے لاکھ روپیے ملیں گے کہا تو کیا ایس پیسہ ملا کیا بجلی آئی کیا پانی آیا کیا بیرزداری دور ہوئی ارے یہ سب چیزیں تو چھوڑا ہندوستان میں کنی ایک سو چالیز بنتا ہوا نظر نہیں آیا اور آج اگر کچھ ہمارے کو دیکھتا ہے یا ہم کچھ سنتے ہیں تو سب سے پہلے صرف اور صرف مسلمانوں کو درانے یا ان کو خائف کرنے کے بیانات کی اجرائی عمل میں آئی ہے کوئی کہتا ہے کہ مسلم دینی درزگانوں میں تحادیوں کو پیدا کیا جا رہا ہے تحادیوں کی دعوید بھی جا رہی ہے تو پھر ہمارے وزیری آدم جاپان کو جاتے ہیں تو بھگوٹ کیتا کا تحبہ دیتے ہیں شوشمہ سورات کہتی ہیں کہ ہندوستان کی نیشنل بک بنانا چاہیے بھگوٹ کیتا کو تو مول بھگوٹ کہتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی رنگوں میں رام کا پھول ہے پھر یہ مول بھگوٹ آرے سس کا کہتا ہے کہ سارے ہندوستانی ہندو ہیں پھر لفظی ہاتھ کی بات کی جاتی ہے تو یا گھر واپسی کی بات اگر میں بولتا جاؤں تو کئی منٹ کئی گھنٹے لگ جائیں گے ان کی باتوں کو دیان سکتے ہو آپ کو بتا رہیے ہیں گھر واپسی لفظی ہاتھ رام کا پھول سارے ہندوستانی ہندو اور یہ کئیسی باتیں ہیں یہ باتیں اس ملک کو کھا دیکھا رہی ہیں یہ باتیں اس ملک کو دباہی اور بروادی کی طرف لے جا رہی ہیں اور آج زبانی جواب دینا ہے تو ہم بہت دے سکتے ہیں دنیا جانتی ہے کہ مجلس کی طرح کوئی بھی جواب نہیں رہ سکتا لیکن آج لیکن آج ہم کو اگر ان ساری باتوں کا اگر کوئی جواب دینا ہے تو ہم اپنے اتحاد کے ذریعے ان ساری باتوں کا جواب دے سکتے ہیں اور ان باتوں کی وجہ اگر کچھ ہے تو وہ ہمارا اندشار ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہیں جذباتی ہیں یہ مسلمان جذباتی ہیں ہمت والے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے اور وہ کمزوری یہ ہے کہ مسلمانوں کی سموں میں اتحاد نہیں ہے آج ہم کو اپنی سموں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا صرف جذباتی ناروں سے جذباتی باتوں سے ہم کو ہمارا حق حاصل نہیں ہوگا قوم کو بیدار کرنے کے لیے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب قوم بیدار ہو جاتی ہے تو جوش کی نہیں خوش کی ضرورت ہوتی ہے اور خوشمندی کے ساتھ اس جوش کو لے کر اپنے منزل مخصوص کو حاصل کرنا یہی کامیہ حکمت ہوتی ہے اور یہی کامیہ حکمت کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والی جماعت کا نام منزل سے سحاد المسلمیر ہے لیکن آج میں بار و بار یہی بات ہو راتا ہوں کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری طاقت ہمارے اتحاد نہیں ہے اور ہماری کمدوری ہمارے اتشاد ہے اگر آج ہماری صفحہ میں اتحاد نہیں ہو رہا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکے گے جواب تو بہت دے سکتے ہیں بہت سکتے ہیں لیکن کہنے سے پہلے ہم کو کچھ کرنا ہوگا اور وہ کرنا کیا ہے کہ ہم کو اپنے صفحوں میں اتحاد کو پہلا کرنا ہوگا اور آج یہ بی جے پی ایسن پریوار یہ آر ایس ایس کے لوگ ایسی بیان واضی کرتے ہیں اتنا زہر اگلتے ہیں اتنا سب کچھ کہتے ہیں تو آپ وار کریے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں جس کے پیچھے مفتد کیا ہے ارادہ کیا ہے سوچ کیا ہے ان کا ارادہ ہے کہ ان باتوں کے ذریعے اس ملک کو ہندو راشن میں تبدیل کیا جائے ان کا مصد ہے کہ ان باتوں کے ذریعے اقتدار کو حاصل کر کر اقتدار اور اپنی افسریت کے ذریعے وہ دستور میں دیئے گئے اقلیتوں کے حقوق وہ ختم کا ناکہ دیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دستور میں جو اقلیتوں کے حقوق ہے آرٹیکل سٹی یا آرٹیکل سٹی ون یا آرٹیکل سٹی ون اے جو افتیارات ہیں جو حقوق ہیں ان افتیارات و حقوق کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے بدودی محفظ کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہندوستان میں مسلمان جو اپنی شریعت پر زندگی کو گزارتا ہے شریعت پر جو عمل کرتا ہے اس شریعت کا حاتمہ سر دیں اور ایک سامسلین گوٹ ناپس کرنے یہ ان کا ارادہ ہے یہ ان کا مقصد ہے اور اس مقصد کو ان ارادہ کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کئی برس کا انتظار کیا یہ آریا سماجی ہو یہ آر ایس ایس کی تنظیمیں ہو اور انہوں نے ہندوستان کی آزادی سے پہلے سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ارادہ تھا حکمت کی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے اور آج جب اخترار پر بیٹھے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مکمل اکثریت حاصل ہو جائے اور مکمل اکثریت جب آ جائے گی تو وہ اپنی مکمل اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ میں خانون سازی کریں گے اور سارے ان چیزوں کو نکال کر ان کے مفاصل ان کے ارادوں کو مستقل کر دیں گے ملک کے عوام اور پھر یہی جواب دیں گے کہ عوام کا فیصلہ ان کے ساتھ ہے عوام کا اعتماد ان کے ساتھ ہے مجورٹی ان کے ساتھ ہے اس لئے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو آپ غور کریں کہ آج یہ بی جے پی اخترار پر کیسے پہتھی یہ بی جے پی اخترار پر صرف آج یا کل میں نہیں پہتھی یہ بی جے پی اخترار میں پہتھی تو آج سے پچیز ورس پہلے اختی کے دہے ہیں اس بی جے پی کا کیا موقع تھا کیا تھا پچی نوجوانوں کو شاید نہیں معلوم اختی کے دہے میں بی جے پی کے صرف دو عراقین پاتے میں سے ایک عدل بیہاری باشپائی تھے ایک پرنگل سے ایک اور ایک تھے تو سوال یہ ہے کہ پچیز ورس میں یہ دو سو سے دو سو سے زائد کیسے بنے ہندوستان کے احترار کے کرسیوں پر کیسے بیٹھے کس طریقہ جب بیٹھے غور کرو غور کرو میرے بھائی پچیز ورس پہلے دو تھے اور آج ان کا وزید آدم ہے کئی لیاستوں میں ان کی حکومت ہے تو کیسے پہتے ہیں نوجوانوں کو شاید نہیں معلوم یہ بات بھی بذرگوں کو معلوم بابری مسجد کے شہدت سے پہلے لالکشنگ اڑوانی نے رکھیاترہ کے نام پر اس رکھیاترہ نکالی تھی جو رکھ پر نکلی تھی اور نکلتے نکلتے اڑوانی نے سارے ہندوستان کا دورہ کیا اور جہاں جہاں پر بھی دورہ کیا جہے رگلا نفرت کی بات کہی نفرت کی دیل ہوئی اور مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت انگیز اور ششتیان انگیز ماحول کو بناتی ہوئی رکھیاترہ آگے بڑھتے گئی آگے بڑھتے گئی رام کے نام پر اس ملک کو باکھتے گئے اور عیوزیاں میں 6 دسمبر 1992 کے اس سیاہ دن کو بابری مسجد کو شہید کر دیا رام درم بھومی وہ بابری مسجد متنازے اٹھانچا اس کو شہید کر دیا ان کا منصوبہ کیا تھا یہی تھا اور 1292 6 دسمبر کا وہ دن جو ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ دن وہ صرف مسلمانوں کی بابری مسجد یا اللہ کا دھر نہیں تھی بلکہ وہ ہندوستان کی ایک سیکولرزم کی بھی مثال تھی پھر بابری مسجد شہید نہیں ہوئی اس دن ہندوستان کے سیکولرزم کا بھی مزاق کھلایا گیا دستور کی تھتیہ ملائی بھی گئی جمہوریت کا مزاق کھلایا گیا اور خانون کا ننگا ناشمات آیا گیا آپ بتائیے آج کسی کو میرے عرصات برے دکھیں گے اچھا نہیں دکھے گا لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے بابری مسجد کو شہید کرنے والے کتنے لوگوں کو حکومت یا پولس نے گرفتار کیا کتنے لوگوں کو جیل سی جایا کتنے لوگوں کو سدا دی ونیسو بیاندوں سے لے کر آج کا دن آ چکا لیکن آج تک بھی بابری مسجد کو شہید کرنے والے ان مجرمین میں سے ایک بھی مجرم کو سدا نہیں میری باب بری دکھے گی میری باب پراب دکھے گی لیکن میں پوچھ رہا چاہتا ہوں اگر مسجد کی جگہ مندر ہوتی جرجہ ہوتا یا کردوگاہ ہوتا تو کیا اس کو بھی شریف کرنے والوں کو آج تک کیا آدادی کے ساتھ کھم نے دیا جاتا پھر نے دیا جاتا کیا وہ آدادی کے ساتھ کھم پھر سکتے تھے وہ مسلمانوں کی مسجد تھی اس لیے کسی کو سدا نہیں دی کیا یہ انصاف ہے کیا یہ انصاف متحانہ ہے اور اگر اس وقت کڑی سے کڑی سدا بھی جاتی تو خیر یہ سیدھے بھی آج اقتدار کے پرسیوں پر بیٹی ہوئی نظر نہیں آتی ان لوگوں نے ان کو شیع دیا آگے بنایا اور اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں ارے آج ہم سے وفاداری کی بات کرنے والے ہم سے وفاداری کا سیڈپکہ بھنگنے والے ہماری وفاداری پر شک کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں بابری مسجد کو شریف کرنے کا سب سے بڑا ذمہ دار کلیان سنگھ کلیان سنگھ جو کنٹیمٹ آف کوٹ میں بیٹھا رہا دن بھر کے لیے آج وہ ہندوستان کی ایک ریاست کا گورنر بن کے بیٹھا ہے کونسٹیوشنل ہیڈ بن کا بیٹھا ہے آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے اس ملک کے لیے کیا یہ صحیح ہے اس ملک کے لیے ایک طرف بابری مسجد کے شہید کرنے کے ذمہ دار لو بڑے بڑے پرسیوں پر رہے ہیں تو دوسری طرف میں یہ بھی بات کہوں گا کہ بابری مسجد کے حفاظت کرتا ہے ہن پارلیمنٹ میں دیا گیا تھا بابری مسجد کی شہادت کا تیخن نیشنل انڈگریشن کاؤنسل میں دیا گیا تھا بابری مسجد کی حفاظت کا تیخن سپریم کورڈ میں حلق نامے کے ذریعے دیا گیا تھا پارلے میں نیشنل انڈگریشن کاؤنسل اور حدالت ان تینوں کو تیخن دینے کے بعد بھی تھوکہ کیا گیا بابری مسجد مسجد رام جنم خومی متنازہ اس دھانجے کو شہید کر دیا گیا شہید کر دیا گیا تو سوال یہ ہے کنسیمٹ کوچ ہوا یا نہیں ہوا کیا جمہوریت کے ساتھ تھوکہ ہوا یا نہیں ہوا پارلیمنٹ میں جو دیکھ خون دیا گیا اس کے پر خلاف کاروائی ہوئی یا نہیں ہوئی اگر ہوئی تو پھر ان کو کیا سزا نہیں کنسیمٹ اف ووڈ کنسیمٹ اف ووڈ کا پیٹیشن کوٹ میں ڈالا گیا تھا آج تک یہ رنگ کو نہیں آج آج سنوائی آج تک نہیں ہوئی اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں اور ہم پہ لزام لگاتے ہیں آپ بتائیے کیا میری باتیں غلق ہیں آج ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں یہ سوالات پوچھتے ہیں تو ان کو برا معلوم ہوتا لیکن میرے بھائی یاد رکھو ساری باتیں پھر اگر سمت کر آ جاتی ہیں تو کس بات پر کہ ہمارے انتشار پر اگر ہماری صفوں میں اتحاد ہوتا اگر مسلمان باجمات بیران مساجدوں کو آباد کرتا اور مساجدوں کو بیران ہونے نہ دیتا اور مساجدوں سے حیال 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 بھلا کی صدا کو گجاتا رہتا اور حرف بے نوازی اگر نواز کا پاول بن جاتا تو خدا کی ختم ہندوستان میں کسی کی مجاور نہیں کسی کی ہمت ہمارے مساجدوں پہ نظر اٹھا کر سیکھ لیں یہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کی نعرے لگانے والوں نعرے نہ لگاؤ مساجدوں میں جا کر حیال صلاح حیال اور بلا کی صدا کو مجاہ مساجدوں پہ آباد کرو نمازوں کے تابند بنو اپنے اللہ کو مناؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اپنے روٹے ہوئے اللہ کو مناؤ لگو تو جب جا کے ہماری زندگی کے اندھیروں میں نئے اجالوں آئیں تاریخی دور ہو جائے بھی نئی روشنی آئیں ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائیں ارے اللہ کو راضی رکھو لیکن آج ہم اللہ کی رضا سے زیادہ دنیا کو راضی رکھنے کی فکر میں جو شخ دنیا کو راضی رکھ رہے یا دنیا کو حاصل کرنے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے دنیا کے پیچھے دوڑے گا اس کو دنیا نہیں ملے گی وہ آپ اس اختلاف اور ایک دوسرے کے خون کا بیاسا رہے گا ہرے اگر فکر کرنی ہے تو دنیا کے فکر نہ کرو فکر کرنی ہے تو اپنے آخرت کی فکر کرو اللہ کے سام میں آپ کو ہم کو سب کو اللہ کا سام نہ کریں ارے غور کرو ارے اس دنیا کی فکر کرنے والا اے نادانو یہ دنیا ایک عارضی خیام ہے مستقل خیام اگر کچھ ہے تو دنیا کے پاس کا جو خیام ہے وہ ہی مستقل خیام ہے اس دنیا پہ دولت جانے والی نہیں ہے اگر میں ملے ہو چار مرتبہ ملے بن گیا میری خبر میں اگر ملے کا سیڈیفیکر لگا دیا جائے یا میں گور ہا روپیہ کما لیا وہ فکس دی پازیت اگر خبر میں لگا دیا جائے سونا کما لیا ہیرے کما لیے اگر میری خبر میں وہ لگ جائے تو یہ سب میرے بخشیس کا اضباب نہیں بن سکتے میرے بخشیس کا سبب نہیں بن سکتے میرے بخشیس کا اگر کوئی سبب بنے گا تو وہ میرے آمال بنے گی تو آمال کو اچھے کرنا ہوگا آمال کیسے اچھے ہوں گے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں خوران کو بنے گے تو دنیا بھی ملے آخرت بھی ملے مال آپ کا احترام کریں گے صدمت کریں گے تو دنیا بھی ملے آخرت بھی ملے بڑوں کی عزت کرو گے چھوٹوں پہ شفو خط شتار پیش آو گے تو دنیا بھی ملے آخرت بھی ملے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو گے تو دنیا بھی ملے آخرت بھی ملے مظلوم کی مدد کرو گے تو دنیا بھی ملے آخرت بھی ملے گی صرف نارے لگانے سے نہیں ہوگا بلکہ تم کو اپنی زندگیوں میں نئی تفضیلیوں کو لانا ہوگا اور سبتی پہلی تفضیل اگر کچھ لانی ہے تو حرز نمازی کو نماز کا پامل بن نہ ہو اس سے ہم ایک تفضیلی لازل آج جوی بھی کچھ بات ہوتی ہے تو ہم کو یہ مول کا درائے جاتا کہ ہم اخلیت ہیں مائنورٹی ہیں تیزا کم ہیں ہم کمزور ہیں نہیں یاد رکھو تاریخ اسران کے اور آخر تو تاریخ اسران میں تیداد کبھی مائنے نہیں رکھتی نہ رکھتی ہے نہ رکھے گی اگر کوئی چیز مائنے رکھتی ہے تو وہ ایمان مائنے رکھتا بدر کے میران میں بھی تیداد کم تھی پیشوں پہ بھتر بانے ہوئے تھا مسلمان فاخے کے آدم میں تھے ہتیار کم تھے سب کچھ کم اور تھے لیکن میدان بدر میں اللہ نے ہم کو کامی آدھی اطاع سلاح الدین ایووی نے بیتر محدث تفضہ کیا تک بھی تیداد کم تھی نور الدین لنگی نے بیتر محدث تفضہ کیا اس وقت بھی تیداد کم تھی اور جو پانی پت پہ چڑھائی ہوئی تو تب تیداد کم تھی اور آج بھی تیداد کم ہے لیکن کیا بات تھی کہ اس وقت کے کم تیداد والوں کے سرو پر جگم آتے ہوئے تاز تھے بیٹھنے کو تک تھا تو اس لیے تھا کہ اس وقت کے کم تیداد میں رہنے والے مسلمانوں کا سر اللہ کی باردان چھکتا تھا ہاتھ اللہ سے مانتے تھے اس لیے اللہ نے ان چھکنے والے سرو کی لاز رکھ لی اور ان کے سرو پہ جگ مداتے ہوئے تاز پہنا دیئے پہشنے کو تک دے دیا اور اشاروں پہ حکومت دی گھوڑ کرو آج ہم کو اپنی تیداد کے بارے میں سوچنا نہیں ایمان کو مضبوط کرنا ایمان کا مطلب عربی میں کیا ہے زوال شکست ایسا ایمان پیدا کرو کہ شکست کو زوال دے ہو یہ چیز کو پیدا کرنا ہے اس ایمان کو پیدا کرنا لیکن آج ہمارا ایمان دکھ بگا جاتا آج منلف اتحاد المسلمین اگر سنگ پریوار دیدے پی آر ایسس وشوین پریشت قدرندل ان سب سے لڑائی ہے بیواتی کے ساتھ محاور کرائی ہے اور ان کی ہر بات کا جواب دیتی ہے تو کس کے لیے ارے دنیا کی خوشنونی کے لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت کے لیے اور اندہ کی خوشی کے لیے اور اللہ کے حوید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے رہو ہے اپنی ذات کے لیے اس دنیا کے لیے یہ دنیا ہم کو عجر دیا نہ دے ہمارے ایک ایک خدم جو اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے برتا ہے اور ہر آواز جو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی فدمت کے لیے اکرتی ہے اللہ ان آوازوں کی بات کرے گا ان بڑھتے ہوئے خدموں کے سامنے آنے والے کانٹوں کا سمارہ کرے گا یہ ہمارا ایمان اور اس ایمان کے ساتھ آگے بھر آج ہمارا حال تو ایسا ہو گیا کہ اگر ہم اچھے ہیں ہمارا گھر اچھا ہے ہمارے بیوی ہمارے بچے اچھے ہیں ہماری ماں بہن بیوی بیوی اچھی ہے محفول تو بسے ہمارے لیے لیکن منجلس اتحاد المسلمین کے لیے صرف ہے لڑا بات کہ مسلمانوں کا اتمنان ہی ہماری ذمہداری نہیں ہے آپ کے جان و مال کی عبادت ہی صرف وہی ہماری ذمہداری نہیں آپ کی عزت و عصمت کی عبادت صرف وہی نہیں ایدر آباز کے مسلمانوں کی عبادت ان کے جان و مال کی عبادت ان کے کاروبار کی عبادت ان کی اصمت و آور کی عبادت ان کے بچوں کے روشن مصطق بال کی زمان کے ساتھ ساتھ ہماری یعنی ذمہ داری ہے کہ ہندوستار کے فچیز دور مسلمانوں کی جان و مال کی عبادت بھی ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ان کی اس مدعابروں کی عبادت بھی ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ان کے بیٹے ہوئے خون پر حضار طلب کرنا وہ اب ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ہمارے جلتے ہوئے آشیانوں پر پانی دال کر اور آپ کو بجانا یہ بھی ہم اپنی ذمہ داری سمجھ لیں ایسا نہیں ہے کہ شیخ فیڈ محفوظ ہے بس محفوظ ہے ہو گیا نہیں شیخ فیڈ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مدفر نگر کی حفاظت بھی ہمارے لئے اتنی عزیز ہے جتنی حیرانات کے مسلمانوں کی جان و مان و عزت ہے وہاں عزت لٹی ہے تو ہم یہاں بیٹھے عشق بہاتے ہیں وہاں آشیانیں جلتے ہیں تو ہم یہاں ترک اٹھتے ہیں اور وہاں جا کر ان فریادیوں کے ساتھ مل کر ان کے درد کو باتنا چاہتے ہیں تو کیوں اس لئے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں اشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ و تکلیف کا احساس نہیں سرکار نے کہا کہ وہ میری امت میں سے اے حیدر آباد کے میرے پیارے مسلمانوں چاہے وہ مدفر نگر کی ماں ہے یا وہ صورت کی بہن ہے یا پھر وہ جنتے ہوئے گجرات کے گھر ہو یا پھر وہ بنگال کا بہتا ہوا خون ہو ارے یہ غیروں کا نہیں ہے یہ تمہارے کلمہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا آشیانہ ہے اس کا خون ہے اس کی کھیتی ہے وہ بھی ہمارا ہی بھائی ہے اور یہی طرف یہی فکر ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھنا ہیں تو آج ان کو برا دیکھتا ہے ارے آج مجلس ستحاد المسلمین صرف حیدر آباد کی جماعت نہیں رہی بلکہ یہ جماعت آج ہندستان کے پچیز کو مسلمانوں کی ایک امید بن گئی ان کی ایک آج بن گئی ان کے لیے توقعوں کی روشنی اگر آ رہی ہے تو وحضر زمین دکھن و حیدر آباد کے آف کے اتحاد سے ان کی امیدیں کتنے فون ہم کو آتے ہیں دن میں شاید مجھے ایک ہزار خون آتے ہیں اور ان ایک ہزار خونوں میں کم از کم دس خون ایسے آتے ہیں جو ہمارے آنکھوں سے آنسو بہا دیتے ہیں ان مظلوم مسلمانوں کی داستانوں کو سن کر آن پھر آتی ہیں دو دو مہینے سے ہمارے نوجوان بچے کچھ سے بھاگے ہوئے ہیں برچ سے بھاگے ہوئے ہیں سورج سے بھاگے ہوئے ہیں راجستان سے بھاگے ہیں مخدمات ہیں پولیس میں فریاد لے کر گئے تو کچھ میں پولیس والوں نے اندازل فائرنگ کر دی سوہوں کو جیل میں گا دیا اتنی کمزوری کہ مخلا تک نہیں ہے ان کا محرمہ لگے ارے بتاؤ آج اگر گجرات کا مسلمان ہماری طرف امید سے دیکھ رہا ہے تو کیوں دیکھ رہا ہے اے دنیا مانے یا نہ مانے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نیک ہیں ہم اچھے ہیں ہم نے سب کچھ کیا نہیں رہے بھائی ہم بنگار ہیں ہم کو بہت کچھ کرنا ہے لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ عزت ذلت موت حیات دولت سب کچھ اللہ کے ہاتھ اور ایک بندہ دوسرے بندے کی عزت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے اگر اللہ نہیں چاہے گا ہرائت نہیں دے گا اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو اقتدار عزیز ہے نہیں میں لبھائی ہم کو نہ پہلے اقتدار عزیز تھا نہ آج ہے نہ مستقبل میں رہے گا ہم کو اگر عزیز ہے تو صرف اور صرف مسلمانوں کا وحار مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کا اتحاد اس وحار اس عزت اس اتحاد کے لئے اگر ہم کو اپنی لاشوں پر بھی ملت اسلامیہ کے کاروان کو کھڑانا ہوگا تو ہم اجازت دیتے ہیں مسلمانوں ہماری لاش پر کھڑے رہ جاؤ لیکن اپنے عزت کو ختم ہونے نہ دو اپنے اتحاد تو انتشار میں تبدیل ہونے نہ دو کیونکہ شخصیتوں سے زیادہ اہمیت ہے تو اتحاد کی جماعت کی شخصیت آج ہے آج میں ہوں کل کوئی اور رہے گا ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ ہمارا محتاج نہیں اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے گا سمجھو خدا رہا خدا رہا میرے بھائیو سمجھو یہ ملک خطرنات دورائے پر ہے اور اس خطرنات دورائے پر سب سے زیادہ اگر کسی کو خطرہ ہے تو وہ ہم کو ہے ہماری شناح کو ہے ہماری پہچان کو ہے ہماری شریعت کو ہے ہمارے حقوق کو ہے ہماری آبادیوں کو ہے ہماری جانوں کو ہے ہماری عزت و عصمتوں کو ہے ایسے وقت میں اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو خدا کی خسم اللہ پھر ہم کو کبھی معاق نہیں کرے اللہ موحے دیتا اور پھر اگر ہم ان موحوں کا فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے تو پھر ہماری مدد کوئی نہیں کرے اور اگر نوجوان یہ گھر واپسی یہ واپسی وہ واپسی سے اگر پریشان ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مطلب آدھرگاہ سے پریشان تھے لیکن اللہ کا کیا پیغام آیا رسول اللہ اللہ ایسی ہدایت دے گا ایسی ہدایت دے گا جو آسان پریوار بی جے پی آر ایسس کے بڑے بڑے ہیں اللہ کے ہدایت کے سامنے وہ بھی اللہ ایسی ہدایت دے گا ایسی ہدایت دے گا درمے یا کھبرانے والوں کا نام مسلمان نہیں ہوتا مسلمان اور در ایک ساتھ کبھی رہ نہیں سکتا نہ ساتھ میں چل سکتا اس وجہ سے کیونکہ مسلمان کے پاس بہت بڑی کاقت ہے بہت بڑی خوت ہے سائنس ٹیکنالوجی سفر ہمارے سامنے بے فیض ہو جائے گی ہمارے پاس ویسی طاقت ہے اور وہ طاقت کیا ہے آپ کو معلوم وہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دو دن تین دن کلمے کی طاقت یا کلمے کے بارے میں بیان نہیں کیا تین برس تزیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ کلمے کی طاقت کلمے کے تاثرات کو بیان کر دے سمجھاتے رہے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کلمے کی طاقت جاتا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریف میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن اگر کوئی مومن سنونو جوانو تو تو اللہ اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان سچے دل سے ستھے دل سے پورے بلون پوری ایمان داری کے ساتھ اگر لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کلمہ پڑھ رہے تو وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر پر بار کر سکتا ہے میرے کلمہ ارے یہ کلمے کی طاقت ہے اور وہ کلمہ تمہارا کلمہ ہے تو کیوں لرسے ہو کسی سے کیوں ہاؤ کاتے ہو کسی سے فکر کرنی ہے تو آخرت کی فکر کرو فکر دنیا کی نہ کرو اگر کوئی غریب ہے تو اے میرے غریب پھائی تو پریشان لو اللہ کا خریلی بندہ جو ہوتا ہے اللہ خسی کو آزماتا ہے اور خسیبت میں آدمائش میں ہے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ خسیبت ضدہ آئے آدمائش میں مبتلا مسلمان اللہ کا خریلی ہیں اور ایک رئیس دولت و اند سے پہلے جنت میں کون جائے گا مجھ جیسا دولت من جنت میں پاڑ میں جائے گا اور مجھ جیسے رئیس امیر دولت من سے پہلے جنت میں ایک غریب جائے گا اور غریب کتنا پہلے جائے گا آدھا دن پہلے جائے گا کتنا آدھا دن اور آدھا دن کا وقفہ کتنا رہے گا معلوم آدھا دن پانسو برس کے برابر ہوگا تو اور کرو پانسو برس پہلے ایک غریب جنت میں جائے گا رئیس اور امیر سے پہلے دولت من سے پہلے ارے میرے بھائی سمجھو سمجھو یہ بات کو کہ تمہارا محام کیا ہے تم کیا ہو تمہارا کلمہ کیا ہے لیکن آج ہم ان باتوں سے سمجھنا نہیں خدا را وقت اور حالات کی نظارتت کو محسوس کرو کہ آج اگر ہمارے سبوں میں اتحاد نہیں آئے را تو پھر ہم ناکام آج منبسہ اتحاد المسلمین سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کی دھرکن بن چکی ان کی آغاز ہے ان کی تہشان بن چکی ان کی امیر بن چکی ان کی آغاز بن چکی ان کے انصاف کی آغاز بن چکی تو کیوں بنی کیسے بنی ارے اللہ ہمارے بذرگوں کو جنت میں عالی محام ادا کرے حید آباد اور سرزمین سرکھن کے بذرگوں کو جنہوں نے کسی چیز کی پروہ کیے بغیر منجلس اتحاد المسلمین کے کاروان کو اور جماعت کو سینسا اپنے خون اور پسینے سے ایک وقت وہ بھی تھا جب لوگ کہتے تھے رکشے والے چھکے والے بنی والوں کی جماعت بنیلس لیکن الحمدللہ آج یہی رکشے والے چھکے والے یہ بنی والے آج ہندوستان کے مسلمانوں کی امیر بن گئے ہیں کل کو لوگ ہم سے کہتے تھے کہ پھل کے اس پار کی جماعت ہے ارے پھل تو چھوڑو اب سرحدوں سرحدوں کو بھی توڑتی ہوئی مسلمانوں کی دلوں کی تھرکن بن جو کی بن چھوڑو چھوڑی رواد چھوڑی رواد کہنے والے آج ہمارے سامنے چھوٹے ہو گئے اور اللہ نے ہم جیسے چھوڑوں کو اتنا غلن مخام عطا پر کیا اور ہندوستان میں سو مل ہوگے ہزارہ ہوگے میرے عزاب سے لیکن الحمدللہ اللہ نے حیدر آباد کے آپ کے ایمیلیس کو ایسی پہچان دی ہے کہ ہندوستان کے ایمیو کی پہچان بھی ہماری پہچان کے سامنے شرمندہ ہو جاتی ارے ہندوستان پہ چھوڑو ارے یہ آپ کا خادم یہ آپ کا فدمت گدار یہ آپ کا نوکر اکبر دیر ویسی اگر حیدر آباد چھوڑو ہندوستان کے کسی بھی شہر میں چلا جائے تو حضاروں کا مجمع امن پڑتا ہے دیکھنے کے لیے مسافہ کرنے کے لیے سننے کے لیے تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا تو صرف اور صرف آپ مسلمانوں کی تحاف کی وجہ سے آپ کی دعا کی وجہ سے آپ آپ کا بہت بڑا احسان ہے نہ صرف منلس پر بلکہ میں کہوں گا کہ ہان نان اویسی پر بھی بہت بڑا احسان ہے سرزمین دکھن کے مسلمان وزا فخر ملت کا ہاتھ تھاما سالار ملت کا ہاتھ تھاما اور جب یہ گنے گار اپنے زندگی اور موت سے لڑ زخوہ میں تھا تڑپ رہا تھا تو تب بھی آپ نے اس گنے گار کی حیات کے لیے دعاؤں کا اعتمام کرتے ہوئے اس گنے گار کو موت کے دروازے سے خیف کر زندگی اور حیات بخش وادی ہم احسان مد ہے ہم آپ کے احسان کا بدلانہ نہیں لیکن میرے پھائیں آپ کے دعاؤں کے بدورت ملی یہ زندگی رائے نہیں جائے گی آپ کے دعاؤں سے ملی یہ ایک ایک سات کھن دان کے ایک ایک شہر ایک گاؤ ایک خریہ میں جائے گی اور ان کے حق کے لیے آواز اٹھا گی اور مسلمانوں کو بیدار کرے گی ایک مرکز سیاسی پر سن پریوار بی جی پی آر ایس اور اسلام دس پر خوتوں کو بتا رہی کہ اب وہ وقت نہیں رہا جب تم سنتے تھے ہم سنتے تھے اب وقت بدل چکا ہے ہم سننے گے تم کو سننا پڑے رہا ہم سننے گے کوئی مانے یا نہ مانے ہر وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اپنے تخریروں کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کو بیدار کرتے ہوئے ہندوستان میں ایک نیا انخلاف کو پیدا کرنے کے لئے اللہ نے مجھے حیاء دی اور ایک برودین ہو ایسی آپ کے دعاوں کو رائے گا جانے نہیں دے گا آخری سانس خدمت کرے آگے بڑھے اتر پردیش ہو گجرات ہو بیہار ہو مدیہ پردیش ہو معراض ہو وطنگار ہو یا آسان ہو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اور اکبر الدین ہو ایسی ان سارے ریاست تک جائے گا پہنچے گا اور اپنے مسلمان پھائیوں کو کچھ نہیں کرا تو کم از کم مسافہ کر کی اپنے گلے کو لگا گا اور حیدر آباد کے مسلمانوں کا سلام ان کو پہنچائے گا آج ہم سے اتنی پریشانی ہم سے اتنی گھبراہ کیوں اگر ہم کہتے ہیں کہ بیہار یوپی وہا سام بنگال لائیں گے تو خدا کی ختم ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کوئی ایسی حمافت کے فیصلے نہیں کریں گے جس کے ذریعے بی جے پی کو اختیار آسانی سے دیدار ہمارے جانے کا مقصد بی جے پی کو روک نہ ہوگا بی جے کی اختیار کا خاتمہ کرنا ہوگا بی جے پی سنگ پریوار کا جواب دینا ہوگا ہمارے جانے کا مقصد بابری مسجد کو اسی مقام پر بنانے کا ہوگا شریعت محمد کی حضرت کا مقصد ہوگا ہم حکمت کے ساتھ کام کریں گے مہار آسان میں گئے تو ہمارے جانے سے کیا کسی کو نقصان ہوگا کوئی مسلم میں لے ہارا ہماری ہم ایسے حلقوں سے جیت کیا جہاں سے مسلمان ان میں لے نہیں تھا ہندوستان کی ناک ممبئی ممبئی کا دل بائک اللہ اب وہ ہمارے پاس ہے یہ ہے اور کیسا جنون کیسا دیوانہ بن تھا لوگ مجھ پر ہس رہے تھے اگبرو ایسی دیوانہ ہو گیا ارے بمبئی میں گل سے شروع کیا تو لوگ آتے تھے لیکن پھر فکرے کرتے تھے باتیں کرتے تھے لیکن ہم نے پروا نہیں کی اپنی جد ریس کرتا رہا چالیس دن میں دو سو تخریر کی اور پورا مہراشترا تہر گیا ہل گیا ہر خوئی بول رہے تھے یہ لوگا ہم آئے بولے اور جیت کے سی لے چلے ہر ہر یہی طاقت یہی ہمت یہی جوش جنوم ہمارے پاس ہے اور یہی طاقت یہی ہمت یہی جوش یہی جنوم ہم کو ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں کا باتے بنا دیتا ہم کوئی بات کی امید ہے لیکن میں نے خدا آپ سے ایک ہی بات کھوں گا جب جب ہم آگے بنے تو دشمن ہمارے خروں کو جلانے کے لیے منصوبے بنا دی گئے اور ہمارے بڑھتے ہوئے خدم لاٹ کر گھر کی عبادت کے لیے مجبور ہو دائے اب ایسے ہونے نہیں دینا میرے خدا رہا ایسے ہونے نہیں دینا وہ مسلمان جو اتر پردیش کا گجرات کا جو ہم سے امید لگایا ہوا ہے ہم ان کی امید پر پورا اس وقت اتر سکتے ہیں جب آپ اس گھر کی عبادت کریں گے اور ہم سے کہیں گے جاؤ ہو اسی برادرین جاؤ تم گجرات کو اے گے جاؤ اتر پردیش کو اے جاؤ ہم اس گھر کی عبادت کریں گے تم ان کے گھر کی عبادت کرو تو تین ویس یق پر تین ویس بلد کر نہیں آئے گے اس وقت تک جب تک اتر پردیش و بیہار و گجرات کو ہم فتح نہیں کر لے عام لوگوں کو ان شرنگیں لوگوں سے خوشیاء کرنا دیں ہمارے صفوں میں بھی نیز ساد ازمیر جعفر کی اولاد ہیں منافقین ہیں میں دعا کروں اللہ سے اللہ ان کو نیش دائیں ہم پہلے سے کہتے ارے کیوں حیدر آباد حیدر آباد چھوڑ دو ہندوستان بڑا ہے ہندوستان تو جاؤ جاؤ بمبئی جاؤ گجرات جاؤ لکنو جاؤ پٹنا لیکن کوئی نہیں جاتے کہیں کہیں ہاتے حیدر آباد ارے کیوں ارے ہم چاہے کچھ کرو یا نہ کرو کچھ تو کرے نا میرے خائل پسرہ دوا خانہ پان سال پہلے سو بستر کا بھی دوا خانہ نہیں آئے ایک ہزار پانسو بستر کا دوا خانہ خانہ بتائیے ہندوستان یہ کسی سیاسی جماعت کتنا بڑا دوا خانہ ہے اگر سلا سین اویسی نے اتھرہ اویسی اسپنی بنائے تھا تو اسد اویسی نے اپنی خیالت میں چودہ سو بستر کا ایک اتھرہ دوا خانہ بنائے اور انشاء اللہ آج یہ اعلان کرتا ہو کہ اس رویٹ پہ یا اس کے آج آج یا پی یا اس طرف یا اس طرف پہند پانچ برس میں اتھرہ ہسپٹل دیس دیر سو بستر کا دوا خانہ دولی چوکی شیخ پیت حکیم پیت مستخانوں کے لئے انشاء رویٹ کام کریں گے ہم کریں گے اور اللہ اگر استطاع دے گا حیات دے گا طاقت دے گا تو دنیا دیکھے گی کہ ایک اتھر پردیش میں بھی ہو گا ایک اویسی آسپیٹل بومبے میں بھی ہو گا پیرانی میں بھی ہو گا پڑھلوں بھی ہوگا اللہ اگر ہم کو حیات دے ہم کریں گے ضرور کریں گے ہم میں عظم ہے ہم میں ارادہ ہے ہم اعتدار کے گریبانوں کو پکڑ کر اپنے حق کو حاصل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہم میں وہ بھی استطاع وہ بھی صلائیت ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکتے ہے کہ اگر ہم کو معاملہ تو ہم وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو دات کی خوبصورتی دی تھی ہم وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو خطب منار کی پرندی دی تھی ہم وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو لان سلا دیا تھا ہم میں وقابیت وصلہیت ہمارا دفتر نہیں تھا دار السلام آکر دیکھو دیکھنے والوں آج دار السلام ہمارے اتحاد کا مرکز نہیں بلکہ تعلیم کا مرکز بن گیا دار السلام کے چاروں طرف دیکھو تعلیمی عمارت کھڑی ہے اور یہ عمارت کھڑی ہے تو یہ عمارت ہماری نہیں ہے یہ عمارت سرزمین تکھن کے مسلمانوں کی امید ہے ان کی آس ہے ان کے اتحاد کی نشانی ہے ان عمارت ہمیں تکھن کے مسلمانوں کا خون اور پسینہ لگا تو آپ اتحاد دار السلام کی بلنگ ایک منزلہ تھی آج دو منزلہ ہوگئی کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کیا یہ نئی بلڈنگ ہے یا پرانی بلڈنگ ہے ایسی خوبصورت عمارت سفید سفید کوئی آڈی آڈیٹوریم بھی بن رہا ہے انشاءاللہ دار السلام میں تیلنگ گانا میں سب سے بڑا آڈیٹوریم اگر ہوگا تو انشاءاللہ وہ غریب مسلمانوں کی جماعت منیلس آئے اسمبلی میں ملوظ کروائی ہاں ایک سال سے اسکاللش نہیں آئی لیکن انشاءاللہ اتالہ آج دن میں اسمبلی شروع ہنے والی ہے انشاءاللہ کھل جائے گی اسکاللش انشاءاللہ اتالہ کریں گے عید کے دوسرے دن کی چھتی بھی لائیے نا سرگو کے مارک کم کرا لائیے نا سرکاری امتحانہ تحرورات کے کتنے ہوگے اردو میں ہوگے کرا دیئے نا کرا دیئے میرے بھائی بنجارہ بھون ہو اور سے باتیں اب بھولتے جاؤں تو بہت وقت نکل جائے لیکن الحمدللہ منلل جب پڑی ہوتی اسمبلی میں کسی کی مجال نہیں کہ ہماری آواز کو دبانے کی کو ہشت کریں جب آنڈرہ پردی تھا دو سو چوری ان تھے تب بی سات بھاری تھے اب آنڈرہ سوڑ گیا دننگانہ بن گیا تب بی سات بھاری ہے کیا ہم کو نہیں بولے شپ ٹی ٹی منسٹر بن جاؤ بولے بھائی نہیں ہم کو نہیں بننا ہم کو نہ منسٹر بننا ہے نہ جیسی چیز منسٹر بننا ہے ہم کو اگر کچھ ہو نا ہے تو مسلمانوں کے 12 دل درویشن ہو نا ہے ہم کو کچھ ہو نا ہے ہم کچھ ہو نا ہے تو ہمارے بستیوں میں بجلی اور پانی ہو نا ہے ہم کو کچھ ہو نا ہے ہم اختیار کے لئے نہیں آخر کے لئے کام ہم اختیار پر آئے بلدی میں پانچ روپیے میں کھانا مل رہا کئی ملتا رہای گرائے چار ہزار جس بھی گھر کا پرابنی نیکس ہے معاف کر دو یہ چائنگ کمیٹی میں ہم نے لیا آگے چلے جائیے رائے دل اسی جائیے جائیے رائے دل جائیے نظامی کی زمین چار سو سل اکر زمین کون نکالے کون بتاوے آج منرس کی جد جہد کا نتیجہ کہ آج رائے دل جائیے نظامی کا مخدمہ جو سپریم گوٹ میں ہے سپریم گوٹ کے وکیل کا پیسہ حکومت عدا کرتی یہ یہ حکیم پر سامنے حضرت حکیم شاہ مآل عمت اللہ کی درگا کی آرادی آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ اسمبلی سشر میں کیسے کاغذات لکھا کے بتایا میں اس کے بعد پورے پریشان ہوگئے منتقم رکال کے بتایا خلی خطب شاہ کے لکھا ہوا کاغذ رکال کے بتایا اور بتایا کہ یہ زمین کس کی ہے حضرت کی درگا مخدمہ منی انہ جادی حسین شاہ ولی رحمت اللہ علی کی درگا مخدمہ چل رہا ہے اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ مخدمہ ہم جیتیں گے جیتیں جیتیں حضرت آبا شرک دین دعوت کی باڑی کی آرادی اسفی اکر ہم آسل کریں فقیر ملہ گرمن آٹ دو سو اکر دمین ہم آسل کریں مخدمہ جیتیں ریون ریکار انشاءاللہ تبدیل ہوئے تو پرانے شہر کے لوگ جو آج پریشان ہے کہ گھر میں انتخال ہو جائے تو تطبیم کے لیے تفن کرنے کے لئے خبرستان نہیں ہے انشاءاللہ او تعالی فقیر ملہ کرمن بھاڑ کی دو سو اکر زمین میں سے کم از کم پچاس اکر کی زمین سے بڑا خبرستان ہائم کریں ملہ 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 ارے میں بولتا جاؤ تو ایسی رم بھی پیرست ہے اکبر تین وی سی ڈشنری ہے انسائکل او فیڈیا ہے او خابی رنیوں آرے آج ہم جدد کر رہے ہیں مسائل کے لان میرے بھائی آج اگر ہم اتنی جدہ جہم کر رہے ہیں تو کس کے لیے میرے بھائی اپنے لیے نہیں آپ کے بخار کے لیے آپ کی عزت کے لیے آپ کی شان کے لیے آپ کی طاحت آج یہاں جلسہ ہے تو کل مالے گاؤں جانا سنگار رکھی میں پیشی ہے تو ممبئی میں بھی پیشی ممبئی میں بھی وارانت ہے جب بھول رہا ہے ممبئی نہیں آئے تو جیل بھیج دوں گا سنگار رکھی کا جج کہہ رہا ہے نہیں آئے تو جیل بھیج دوں گا تو ہم میں کہاں جاؤں چالیس مخد میں چالیس جاں جاتا ہوں کہتے کہ ایک پر ساتھ مار دینے بھائے بھائی گیا تو یہ آلم تا بھائی ہے کہ ہر چار خدم دیں بھولیس آگے گاڑی پچھے گاڑی ادھر سہیرن ادھر سہیرن ووہ جو بھولے اتبار ساتھ اتنی کتنی بھولیس تو میں نے کہا کہ یہ بھی اللہ کی ہے بھولیس والے روک دیئے گئے سہیرن آگے تو آپ بتائیے خیر یہ سب کچھ ہے تو اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کا اتحاد ہے آپ کی دعا ہے جو ہمارے ساتھ ہے اگر آپ کا اتحاد نہیں آپ کی دعا نہیں تو اس کمزور اکبر تین ویسی میں بھی کوئی طاقت ہماری داخت ہے آپ کا اتحاد اور آپ کا اتحاد ہماری بات خدا رہا ارباد کو سنگی میں بار بار کہتا ہوں کہ اتحاد کی اہینیت اتحاد ضروری ہے اگر آج ہم اپنے صفوں میں اتحاد کو نہیں پینا کریں گے تو ہم حالات کا محابلہ نہیں کر سکتے آج وزیر آدم بیانات دیتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں خیر بہت بی باتیں ہیں اب تو پلپلہ شروع ہوا ہے بس آپ سے یہی کہوں گا کہ حالات کو دیکھئے سمجھئے اور حالات کا تحادہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا اتحاد یہ ہماری طاقت ہے اور میں امید کروں گا کہ آپ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں گے اور آخر میں میں شیخ پیش یا جتیان اگر کارنی یا طرف اجناس کے سارے لوگوں کا ممنون ہوں مشکور ہوں احسان من ہوں کہ آپ نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں منجلس کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کیا بعض لوگ جیت کر بھی ہاتھ سے ہیں لیکن ہم ہار کے بھی جیتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کے دلوں کو جیتا اور آج نہیں جیتے ٹھیک ہے لیکن مستقبل کی چیز ہمارا انتظار کر رہی ہے یہ بھی ہم کو یقین اور انشاءاللہ آنے والے آپ کے اتحاد کے بدولت آپ کے دعاؤں کے بدولت منلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے آپ کی پہچان ہے آپ کی طاقت ہے بس اپنی جماعت کو سے وابستہ رہیے مضبوطی کے ساتھ اور دشمنوں کی چالوں میں نہیں آئیے حق کو پہچان سچائی کا ساتھ دیجئے منلس اتحاد المسلمین آپ کی پہچان ہے آپ کی آن ہے آپ کی وان ہے آپ کی شان ہے آپ کی طاقت ہے اس جماعت کو مضبوط کریے اور ہم جیسے لوگ جو ایک ارادہ لے کر آگے بڑھنے ہیں ہمارے ارادوں میں کامیابی کے لیے ہمارے لئے دعا کریں اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبانہ و تعالی آپ کو ہم ہماری بسیوں کی حبادت فرمائے اے اللہ ہمارے بچے جو امتحانات سکھ رہے ہیں چاہے وہ میٹرک کے ہو انٹرمیڈیٹ کے ہو امزی کے ہو ام بی اے کے ہو کوئی بھی امتحان ہو اے اللہ ان کو ان کی امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے اے اللہ ہماری بہنے بہنے مسلمانوں کی عبادت فرمائے اے مسلمانوں کی عبادت فرمائے اے اللہ مدفر نگر کے مسلمانوں کی عبادت فرمائے اے اللہ اے احسان جعفری کی بیوہ کو حمد اور اس کے مخدمات میں کامیابی عطا فرما اے اللہ اے اللہ سارے پریشان حال مسلمانوں کی عبادت فرما اے اللہ آدم عرب کے مسلمانوں کی عبادت فرما ساری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی عبادت فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی عبادت فرما اے اللہ اس ہندوستان کو فرخہ پرستوں کے منصوبوں سے محفوظ حب فرما دے اے اللہ اس ملک کی عبادت فرما ہم سب کو نیک بنا دے ہم سب کو ایک بنا دے ہم سب کو ایک بنا دے اے اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابن بنا دے اے اللہ ہم سب کو خوران پڑھنے کی ہدایت عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کو سنت رسول اللہ کے عمل پیرات ہونے کی ہدایت عطا فرما دے اے اللہ مساجدوں کا آباد کر دے اے اللہ جو ہماری صفوں میں بنیگار ہے ان کو گناہوں سے دور کر دے اے اللہ جو ہمارے بھائی شراب یا جوے کی لکھ یا لانت میں ہیں اے اللہ ان کو اس لانت و درس میں خود فرما دے اے اللہ سود میں اگر کوئی مسلمان مقتلا ہے تو اے اللہ توت کو اس سے نجات دلوا دے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے اے اللہ مسلمان کی مقتلی احتلاف کا خاتمہ کر دے اے اللہ اخائد کا خاتمہ کر دے اے اللہ ہم سب کو کلمے کی بنیاد پر ایک کر دے ہم سب کو نے کر دے اے اللہ تو ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے اے اللہ جو ہم مانگے ہیں اس کو خبر فرما جو ہم نہیں مانگ سکے جو ہم بھول گئے ان کو بھی تو خبر فرما دے ان باتوں کو بھی تو قبر پرما دے ہماری پریشانیوں کو دور پرما دے ہماری پریشانیوں کو دور پرما دے شیخ پیش کے مسلمانوں سے کہوں گا کہ اتنی دیر میں آپ سے مخاطب تھا کل کیارہ کھنٹے گانی میں جانا ہے تو حمد ہونی ہے بیمار ہو درد ہے گرد خراب ہو خون کم ہے دواحانوں میں تھا لیکن پھر بھی جا رہا ہوں اور میری ایک ہمت ہے طاقت ہے وہ یہ ہے ایک زوردار نعرہ ہونا ہے زوردار نعرہ ہونا ہے نعرہ تقویر نعرہ تقویر نعرہ تقویر وآخر دار الحمدللہ رب العالمين یا ڌوکر یا ڈالی خواہата گرد خواہ بیاس موسیقی موسیقی موسیقی